اسلام علیکم آج میں ایک بہترین قسم کی ڈش لے کر آئی ہوں ڈش کا نام ہے توا تکہ بوٹی اور اس کا ٹیسٹ بڑے کمال کا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی چٹ پٹی تیار ہوتی ہے اس کو ہم سپیشل جو ہوتلوں میں بنایا جاتا ہے ویسے ہی ہم اس کو بنائیں گے لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کیجئے اور دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں توا تکہ بوٹی سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کریں گے تین چائے کے چمچ دھئی ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ لیسن اور ادھرک کا پیس شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ سرخ لال میرچ کا پاورڈر آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمچ نمک یا اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ سویا ساس ایک چائے کا چمچ چلی ساس ایک چائے کا چمچ سرکا آدھا سپون ہم کسوری میتھی ایڈ کریں گے چکن کو بہت اچھے سے مکس کر لیں تاکہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم اس کو میرے نیشن کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ دیں گے تین چائے کے چمچ آئل ڈالیں گے ایک چائے کے چمچ زیرہ آدھا میٹھ زیرے کو ہم فرائے کریں گے اس کو ہم توا پر بنائیں گے کیونکہ اس کا نام ہی توا تکہ گوٹی ہے اب ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے چکن کو ہم پانچ سے سات میٹھ فرائے کریں گے اور یہ جو توا پر چکن بنایا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے اس کو کھائیں گے ان کو ایسا لگے گا کہ وہ کسی بڑے ہوتل میں بیٹھ کر یہ کھا رہے ہیں آپ اس کو ایڈ پر بنائیں کیونکہ ایڈ بھی بہت قریب ہے یا آپ کے گھر میں گیس بغیرہ آ رہے ہوں تو ان کے لیے بنائیں ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا کلر آگیا ہے اب ہم اس میں تین ادھر تماؤٹر ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہری مرچیں ایک ادت لیمن کا رس ڈال دیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ چکن اور ٹوماتر اچھے سے گل جائیں آج بلکل سلو کر دیجئے گا واؤ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اور ٹوماتر اچھے سے گل گئے ہیں اوپر سے ہم نے کور کرنے کے بعد ایک یا دو دفعہ چیک ضرور کیا تھا تاکہ چکن وغیرہ جلے نا اب ہم اس میں ہر دنیا اور ہری مرچیں ایڈ کریں گے دو سے تین منٹ اس کو پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا بلکل تیار ہونے کے قریب ہے اب ہم اس کو سموکی کریں گے اور تبے کی درمیان میں یہ تھوڑی سی جگہ بنائیں گے کوئلے کو ہم نے پہلے اسے گرم کرنے کے لیے چولے کی اوپر رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اوپر سے ہم اس کو پانچ مٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ چکن اچھے سے سموکی ہو جائے بہت ہی زبردست ٹیسٹی ہماری ڈش تیار ہو گئے آپ اس کو ایڈ پر بنائیں یا کوئی گیس بغیرہ آ رہے ہوں تو ان کے لیے بنائیں ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے گا اور دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور ساتھی دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا جو بلکل فری ہے اور پلیس میرے فیس بک کے پیج کو وزٹ کیجئے لائک کیجئے اور اسے فالو کیجئے شکریہ تینکس وار واشنگ اللہ حافظ